ہالیلویہ 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 آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو جائے میں سیکھیں آج میں آپ سب لوگوں کے آگے اپنی ایک نہیں بلکہ تین دن گھوائی پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کے کیسے پرمیشون نے میرے جیون میں اپنی آشیش دی اور بلکہ میرے جیون میں ہی نہیں میرے سے جڑے لوگوں کے جیون میں بھی انہوں نے اپنی آشیش دی تو میں شروع کرتا ہوں دنیا واد کرتا ہوں میں پرمیشون کیا کہ انہوں نے صبح سے لگے شام تک مجھے کرونا وائرل جیسی گندی ماہ مالی سے مجھے بچائے رکھا ایکسیڈنٹ کے خطرناک خطرے سے مجھے بچائے رکھا اور سب بری چیزوں سے مجھے دور رکھا تو میں دنیا واد کرتا ہوں پرمیشون کا تو میں اپنی گھوائی آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کافی ٹائم سے میرے بزنس کے لئے بڑھانے کے لئے کچھ بات چیز چل رہی تھی جو ہو نہیں پا رہا تھا مطلب تین چار بار یس نو یس نو ہو رہا تھا تو بلکہ جب بھی وہ ہوتا تھا تو میں موسٹلی پریئر سن کے نہیں جاتا تھا بلکہ بس بائیبل پڑھ کے میں چلا جایا کرتا تھا تو وہ کام نہیں بن رہا تھا میرا تو کافی میں پریشان بھی تھا کہ کام کیوں نہیں بن رہا کب بنے گا یا کیسے بنے گا تو جب لاس ٹائم تھا کہ اس پر یس یا نو کر کے آنا ان کام کے لئے تو میں جانے سے پہلے میں نے پرمیشور کا نام دیا ان کے آگے پریئر کری اور ان کی پریئر سنی کی پلیز میرا کام بن جائے تو ویسا ہی ہوا اور میرا وہ کام بن گیا سب سے پہلی یہ گواہی ہے کہ جی کیسے پرمیشور نے میرے جیون میں اپنی آشیش تھی تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشور نے کیسے میرے سے جڑے لوگوں کے جیون میں اپنی آشیش تھی میرے ایک فرینڈ ہے جو اپنا ویسا لگوانا چاہتے تھے باہر جانے کے لئے یوک کے جانے کے لئے جو ان کا ویسا انہوں نے کافی ٹائم پہلے لگایا تھا بہت وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا تو اب انہوں نے ویسا لگوایا اور وہ بہت چاہتے تھے کہ وہ باہر جائے تو میں نے ان کو بھی نہ بتایا ان کے لئے پریئر کروائی لیکن ان کا ویسا لگ جائے اور وہی ہوا پرمیشور نے ان کے جیون میں اپنی آشیش تھی کہی ان کا ویسا لگ گیا پھر میں نے جب انہوں نے جانا تھا تو ان کے لئے پریئر کروائی جیسا کہ آپ سب بھی لوگوں کو پتہ ہے کورونا کا سمیہ چل رہا ہے تو ان کو کارنٹین ویغیرہ ہونا پڑا وہاں پہ 14 days کے لئے تو میں نے پریئر کروائی کہ ان کو کارنٹین ہونے میں کوئی ایسیو نہ آئے ان کو رہنے کے لئے جگہ مل جائے ان کو کھانے پینے کی کوئی دککت نہ ہو تو ویسا ہی ہوا جیسے وہ ان کی فلائٹ لینڈ کری ان کو رہنے کے لئے آرام سے جگہ مل گئی ان کو ٹیکس ہی مل گئی ان کو کھانے بینے کی کوئی دککت نہیں ہو اور ان کا کارنٹین پیریٹ ختم ہو چکا ہے تو وہ اچھے سے اب اپنا کام بام شروع کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی میری دوسری گواہی کی کیسے انہوں نے میرے پرمیشور نے میرے سے جڑے لوگوں کے جیون میں اپنی آشیش دی اب میں اپنی تیسری گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگوں کے آگے کچھ فرمے پہلے میری ایک فرنڈ کی کافی طبیت خراب ہو گی تھی تو اس کی ریپورٹس میں کچھ پرولم آگی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھی کسی کٹنی لیور اور ہرٹ میں کچھ پرولم ہے تو جیسے ہی مجھے پتا لگا میں نے نیکسٹے اس نے اپنا کوئی ٹیسٹ کروانے جانا تھا ری ٹیسٹ کروانے جانا تھا تو اس دن میں نے اپنے اپنے فاسٹنگ رکھی جس میں میں نے اپنا ٹو ٹائم کا کھانا چھوڑا تھا کہ اس کی ریپورٹ ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں نے اپنا شام کا اپنا فاسٹنگ بریک کر دی تو اسے ٹائم اس کی ریپورٹ آئی تھی جس میں اس کی ریپورٹ نورمل آئی تھی مائنر سا اس کو انفیکشن تھا جو ڈاکٹر نے کہا تھا میڈیسنس وغیرہ لے کے ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ تین میری گواہی تھی جو پرمیشور نے کیسے میری میرے ہی نہیں بلکہ میرے سے جڑے لوگوں کی جیبن میں بھی اپنی آشیش دکھائے تو میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں پرمیشور کا وہ میرے کو اور بڑی بڑی گواہیوں کے لئے تیار کریں جیسا کہ انہوں نے میرے کو اس گواہی کے لئے تیار کر اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے کو بڑی بڑی گواہیوں کے لئے تیار کریں میرے جیبن پر اپنی آشیشتیں میرے زیبن پہ ہی نہیں میرے سے جڑے لوگوں کے زیبن پہ بھی اپنی آشیشتیں تو میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں پرمیشور کا حالیلویہ آپ سبھی نے ابھی اس بھائی کی گواہی کو سنا کیسے پرمیشور نے ان کو بلیس کیا پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ پراتنہ ہر بندھن کو توڑتی ہے تو میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو کوئی بھی آج پریشانی میں ہیں یا کسی بھی پریشانی سمسیہ میں ہیں تو آپ ہم اتنی جو بھی پریئر ریکویسٹ ہے وہ گلوری ٹو دہ گارڈ میں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہم اور ہماری منسٹری آپ لوگوں کے لئے پراتنہ کرے گی پرمیشور آپ سبھی کو آسیز دیں جائے مسیح کی